اچھا ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ میری شادی کو دو سال ہو چکے ہیں مجھے یہ جاننا ہے کہ میاں بیوی کا جنسی عمل کے دوران ایک دوسرے کی شرمگاہوں کو دیکھنا، ہاتھ لگانا اور چومنا وغیرہ شریح لحاظ سے کیسا ہے؟ تو بھائی عرض یہ ہے کہ دوران امبستری خاوند اپنی بیوی سے اور بیوی خاوند سے جسمانی فائدہ تو اٹھا سکتے ہیں اور جنسی لذت کے حصول کی خاطر ایک دوسرے کے جسم سے کھیل بھی سکتے ہیں تاہم اس کی بھی کچھ اخلاقی اور شریح حدود مقرر ہیں اور ان حدود سے تجاوز کرنا یہ کسی بھی طرح مناسب بات نہیں ہے میاں بیوی کا ایک دوسرے کی شرمگاہوں کو دیکھنا فی نفسی ہی جائز تو ہے لیکن شرمگاہوں پر نظر ڈالنا یہ غیر مناسب بات ہے اور یہ چیز حافظے کی کمزوری کا سبب بھی بن جاتی ہے اور اس سلسلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بھی موجود ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی لیکن نہ تو کبھی حضور علیہ السلام نے میرا سطر دیکھا اور نہ میں نے کبھی آپ علیہ السلام کے سطر پر نظر ڈالی اور ایک روایت میں نبی پاک علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے کوئی ہم بستری کے ارادے سے اپنی بیوی کے پاس جائے تو پردہ کرے اور گدے کی طرح ننگا نہ ہو باقی اصول لذت کی خاطر میرا بیوی کا ایک دوسرے کی شرمگاہوں کو چومنا چاٹنا یہ تو انتہائی غیر محذب غیر اخلاقی اور غیر انسانی فید ہے خود آدمی غور کرے کہ جس مو سے پاک کلمہ پڑا جاتا ہے درود شریف کا ورد اور قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے اس مو کو ایسے گندے کاموں میں استعمال کرنے کو دل گوارہ کیسے کر سکتا ہے لہٰذا میاں بیوی ایک دوسرے سے جنسی لذت ضرور حاصل کریں لیکن غیر اخلاقی بلکہ میں کہوں گا غیر انسانی حرکتوں کا ارتکاب ہرگز نہ کریں